دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ اور ویرات کولی کو مہان کی لاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چوتھے ٹیسٹ کے پہلے دن ہی بھارت کے آگے ندبستگوہ انگلینڈ گسے سے باکلائے کپتان روحیت نے شدک نیبل کی دوہرہ شدک جڑ کر اتحاس کے پندوں میں درچ کر آیا اپنا سنہرے اکشروں میں نام تو ان کا بکو بھی ساتھ نبھاتے ہوئے سرفراز کھان کے ساتھ مل کر یشیسوی اور کوہلی نے تو انگلیش گیندبازی کرم کو تحس نیس کر کے رکھ دیا تو آخر کیسے رومانچک تیسرے ٹیسٹ کے پہلے دن ہی بھارتیے ٹیم نے بنا ڈالے پانسو پچاس سے ادھیک رن آخر کس بلے باز نے ٹھوکا اتحاس کا سب سے تیز شدک کس کھلاڑی نے بنائے ہیں کتنے رن کون شدک بنا کر کھیل رہا ہے کتنا ہو گیا ہے ٹیم انڈیا کا سکور تیم تھی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو پیدا بننے کے ترند بعد رانچی کے میدان پر چوتھے ٹیسٹ میچ کے لیے ویرات کوہلی کی ٹیم انڈیا میں اینٹری ہو گئی جیسے ٹیم انڈیا کی طاقت دو گنی ہو گئی اور ٹیم میں واپسی آتی ہے اس کھلاڑی نے ثابت کر دیا کہ کیوں وہ بھارت کے بیک بون ہے مہیندر سنگھ دھونی کے گھر رانچی کے میدان پر اس چوتھے ٹیسٹ میں جب سکھا اچھالا گیا تب ٹاوس کے بوس بنے کپتان روہیت شرمہ اور انہوں نے آنکھ موند کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ایک بار پھر صفیج جرسی میں انفارم کپتان روہیت کے ساتھ پچھلے میچ کے دھورے شدک ویر کی توفانی جوڑی اپنے بلے سے گدر مچانے کے لیے میدان میں اتر چکی ہے دوستو جہاں بھارتی فینس کو امید تھی کہ یہ دونوں شروع سے ہی آکرامہ کے رکھ اپنائیں گے لیکن ہمیں کچھ الگی محول دیکھنے کو ملا جیہاں دوستو روہیت شرمہ الگ لگ بھگ دوسرے اوور میں ہی چلتے بنے تھے لیکن ان کا ایک آسان سا کیچ فیلڈر نے چھوڑ دیا تب جاگر سبھی کی جان میں جان آئی شروعاتی کچھ اووروں میں تو دونوں بلے بازوں کو رن بنانے میں کافی سٹرگل کرنا پڑ رہا تھا لیکن تھوڑی دیر نظریں جمانے کے بعد پھر ان دونوں بلے بازوں نے شروع کیا اپنا کاؤنٹر اٹیک روہیت نے اینڈرسن کی گین پر کٹ شوٹ سے چوکا بٹور کر اپنے تیور انگلینڈ کو دکھانا شروع کر دیا تھے دوسری طرف جیس وال نے بھی میڈ وکٹ کے اوپر سے خدرناک چھکے سے اپنی پاری کا آگاس کیا تھا پھر ان دونوں کھلاڑیوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کلاسیکل ٹیسٹ میچ کے انداز میں دونوں کھلاڑیوں نے اپنی اپنی شروعات کی سنبھل کر بلے بازی کرتے ہوئے ارد شدکیہ پارٹنرشپ بنائی تو دیکھتے ہی دیکھتے اٹھاروے اوور کی آخری گین پر ٹوم ہارٹلے کے کلاف آگے بڑھ کر روہیت نے بہتر بہت شاندار انداز میں چھکے سے نہ صرف پچاسہ پورا کیا بلکہ یش اسوی کے ساتھ شدکیہ پارٹنرشپ کو بھی انجام دیا ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ ساجداری کا دوڑ پہلے سیشن میں تو انگلیش کھلاڑی نہیں نکال پائے جیس وال نے بھی اپنے کپتان کا بکو بھی ساتھ نبھایا اور پچھلے میچ کے فارم چاری رکھتے ہوئے اس کھلاڑی نے بھی اپنے ارد شدک کے آگڑے کو پار کر لیا تھا وہ شاندار ٹچ میں نظر آ رہے تھے پہلے سیشن کا انتہ چکا تھا جہاں ٹیم انڈیا انڈ نے 29 اوور کھیل کر 170 رن بنائے تھے دونوں کھلاڑی ارد شدک بنا کر کھیل رہے تھے انگلیش ٹیم کو انہوں نے ایک بھی سبھلتا حاصل نہیں ہونے دی تھی لنچ کے بعد میدان میں دوبارہ اترتے روہت نے گین کو باؤنڈری نہیں سیدھے سٹیڈیم کے باہر مار کر توفانی چھکے سے اس سیشن کی شروعات کی تھی دونوں کھلاڑیوں نے میدان میں آتے ہی اکرامہ گروک اپنایا تھا جیس وال شاندار لیمے نظر آ رہے تھے اور انہوں نے شروع بشیر کی گین پر بہترین چوک کا لگا کر چودھے ٹیسٹ میں لگا تھا اور اپنا توفانی شدک کیول 105 گین پر پورا کر لیا جس کی بدولت تیم انڈیا بہت مضبوط اس تھیتی میں آ چکی تھی لیکن اپنی سینچوری پورا کرتے ہی جیز وال جو روٹ کے جال میں بھز گئے اور لبی ڈبلیو ہو کر انہیں پاویلین لوٹنا پڑا انہوں نے 138 گین پر بہترین 103 رن بنائے تھے جس میں دو چکے تو وہی نو چوکے بھی شامل تھے ان کے روپ میں ٹیم انڈیا کو پہلا جھٹکا لگنے کے بعد اب موڑ سے سنبھالنے کے لیے میدان میں گل قدم رکھ چکے تھے لیکن آتے ہی یہ کھلاڑی کیول 5 رن بنائے کر چلتا بنا جو ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکا تھا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب سرفراز خان روہد کا ساتھ نے بھانے آ چکے تھے جو ایک حیرانی بھرا فیصلہ تھا کیونکہ کوہلی سے پہلے انہیں بھیجا گیا لیکن کچھ ہی منٹ میں انہوں نے بتا دیا کہ ایسا کیوں منیجمنٹ نے کیا اب میدان پر ایک طرف جہاں خود کپتان روہد تھے تو وہی دوسری طرف سرفراز اس موقع پر چوکا نہیں سیدھا چکا مارنے کی فراک میں اترے تھے انگلینڈ کو لگا تھا کہ دو وکٹ کے بعد وہ بھارت تیم پر دباف بنائیں گے پر ان دونوں کھلاڑیوں نے تو اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں وہ کیا جس کا اندازہ انگریزوں کو تھا ہی نہیں سرفراز نے اکرامک انداز میں توفانی چھکے سے اپنی پاری کی شروعات کی تو پھر ٹیسٹ کو ٹی ٹونٹی بناتے ہوئے چوکے چھکے کی جھڑی لگا دی ایک کے بعد ایک سرفراز نے ٹوم ہارٹلی کی تین گین پر دو چوکے تو وہیں ایک توفانی چھکا بھی ٹھوکا میدان میں گدر مچا دیا انگلینڈ کے تو پیروں تلے زمین کسک گئی تھی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آخری ہو کیا رہا ان دونوں نے تو انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور چاہے تک انہوں نے انگلینڈ کو کوئی اور سفلتا حاصل نہیں ہونے دی سرفراز کا یہ ودھون سا گروپ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا وہ کیول انگریزوں پر اپنا گصہ اتھار روٹ کی گین پر دو رن لے کر انہوں نے کیول سنتالیس گین پر اپنا تیسرا ارد شدک بھی ٹھوک دیا تھا بھارتی ٹیم نے ٹی بریک تک 388 رن بنا لیا تھے تو وہیں سرفراز 78 رن بنا چکے تھے لیکن دوستوں اصلی جلوہ تو کپتان روہت نے دکھایا تھا جنہوں نے نہ کیول اپنا شدک پورا کیا بلکہ 147 رنوں کے سکور تک بھی پہنچ چکے تھے چائے کے ترند بعد واپسی کرتے ہی ایک بار پھر روہت نے اپنے بلے کی چمک سے پورے کرکیٹ جگت کو نتمستق کر دیا انہوں نے ہٹمین والے افتار میں شاندار کور ڈرائیو سے چوکہ بٹور کر 1500 رنوں کا جادو یہاں کڑا پورا کیا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں وہیں ان کے ساتھ ہی سرفراز کو روک پانا بھی انگلینڈ کے بس کی بات نہیں ہو پائی رویت سے کندے سے کندہ ملاتے ہوئے اس ہونہار کھلاڑی نے بھی شاندار چوکے سے اپنا لا جواب شتک کیول 122 گیندوں پر پورا کیا وہ بھی وڈ کی گیند پر میڈوکٹ کے اوپر سے دوفانی چھکا جڑ کر اور اپنے سپنے کو ساکار کر دکھایا تھا جہاں بھارت کے لیے شتک جڑنے والے دکھجوں کی سوچی میں ان کا نام سنہرے اکشوروں میں شمار ہو چکا تھا حالانکہ ایک بار پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا شتک پورا کرتے ہی سرفراز بھی گلتی کر بیٹھے اور 128 رن بنا کر انہیں واپس جانا پڑا تب جا کر انگلینڈ نے تھوڑی رہات کی سانس لی تھی لیکن اب ان کی امیدوں پر یہ امراج بن کر ٹوٹ پڑے تھے کنک کولی آج انہیں نمبر پانچ کے پیدان پر بیٹنگ کا موقع ملا اور انہوں نے بھی آتے ہی گیند بازوں پر بلکل رحم نہیں کیا انگلینڈ کے کپتان بینسٹرکس نے انہیں آؤٹ کرنے کے لیے ہر ایک رن نیتی آزمالی تھی لیکن پھر بھی روحیت اور ورات ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے دیکھتے دیکھتے کولی نے کیول انتالیس گیند پر ارد شدک پورا کر ہر کسی کے ہوش اڑا دیا تھے اپنی واپسی کے ساتھ ہی ان کا بلاج بولا نہیں بلکہ دہار رہا تھا اور کپتان روحیت کے ساتھ مل انہوں نے ٹیم انڈیا کو ایک اتنے بڑے ٹوٹل تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچ پانا تو انگلینڈ کے لیے ابھی سے ناممکن لگ رہا تھا را کپتان روحیت نے ریحان احمد کے گیند پر بہترین چوکے سے اپنا دھورا شدک ٹھوک دیا تھا وہ بھی لمبے سمیں بعد وہ لگی موڑ میں تھے وہ ریکارڈ پر ریکارڈ توڑتے جا رہے تھے کپتان کی سپلپدھی پر پورا سٹیڈیم روحیت روحیت کے ناروں سے گونج اٹھا تھا اس کے بعد بھی رکنا کیا ہوتا ہے وہ تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں پورے دن کا کھیل سماپت ہونے تک انہوں نے انگلینڈ کو کوئی اور سبھلتا حاصل نہیں ہونے دی ان دونوں کی لارڈیوں نے انگلینڈ کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا کو دو وکٹ کے نقصان پر پانسو اٹھ سٹھ رنوں تک پہنچا دیا تھا جو ہندوستان کی دھرتی پر ایک وشو ریکارڈ ہے ساتھی ساتھ ویرات کوہلی نے بھی اپنی واپسی کے ساتھ ہی توفانی شتک ٹھوک کر ایک نیا اتحاس نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا جہاں پہلے دن ہی بھارتی ٹیم کے چار بلے بازوں نے شتک کا آکڑا چوہ اور اتحاس کے پنوں کو پلٹ دیا جہاں دوستو پہلے دن ہی ٹیم انڈیا نے اتنا بڑا سکور بنا کر انگلینڈ کو مقابلے سے باہر کرنے کی پوری تیاری کر لیا جہاں کپتان روہت دو سو اٹھائیس رن بنا کر ناباد رہے ہیں اس دوران انہوں نے آٹھ خوفناک چکے تو وہیں سولہ بہترین چوکے بھی لگائیں تو وہیں ویرات نے بھی انگلینڈ کو کھون کے آنسو رولائے تھے ایک سو دس رنوں کی اپنی یادگار پاری کو ویرات نے چھے خطرناک چوکے اور دو خوفناک چکوں سے سجایا تھا چوتھے ٹیسٹ میچ اس سے ٹھیک پہلے کھیلے گا اس پریکٹس ٹیسٹ کے پہلے دن کا ویدونس دیکھنے کے بعد تو پوری دنیا ابھی بھی حیران ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ایسی بھینکر بلے باسی بھی کی جا سکتی ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ چوتھے ٹیسٹ میچ میں روحیت سرفراز اور ویرات میں کون شتک لگائے گا اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد